اسلام علیکم ویورز میں فرحان علی خان اسپیشل اپیسوڈ ورلڈ کپ چی ٹوائنٹی پاکستان ورسس انڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جس جو اسپیشل اپیسوڈ ہے اس کا نام ہے جیت کا جنون اور آج میرے ساتھ شامل ہوں گے معزز مہمان واضح رضا اسوانی اسپورٹ جنلیس اور آتف حسین جو کہ ابزرور بھی ہیں اور ایک بہت اچھے کرکٹ فین ہے سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ پرگرام میں شامل حال کرتے ہیں اسلام علیکم واجد رضا اسفانی صاحب اور آتف حسین جی دوبارہ سے بھولی کہ آپ کی وائس میں خاصے نہیں آئی تھی جی جی والی اسلام فران بہت شکریہ فران اور امام شکریہ والا دیکھنے والا کو خشاب دے اور آخر کے انٹرنٹ کنیکشن کی ویسے تھوڑی تاخیر ہو گئے بلکل ٹیکنیکل گلیجز آ جاتے ہیں بلکل اس طرح کی ٹرسمیشنز یا لائف سیکشنز دورے ہوتے ہیں تو ٹیکنیکل گلیجز آ جاتے ہیں لیکن اب ہم آ گئے ہیں لائف اور پاکستان ورسس انڈیا اثر بہت بڑا محچ آج اور کہا جاتا ہے کہ تمام ورلڈ کا بیک طرف لیکن جب پاکستان انڈیا کے محچ آتا ہے تو دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں آج جوشو خروش واجد رضا صاحب آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج پاکستان انڈیا کے محچ کو انجفتنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھی ایپا ضرور پاسی ہے کہ محالت دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ایک چیز اور جانا چاہوں گا ٹیم سکارڈ ہے بلکہ آپ دونوں سے ہی سوار ہے میرا ٹیم سکارڈ ہے انڈیا کی ٹیم کی طرف جو پلیئرز ہیں پاکستان کی ٹیم کے پلیئرز ہیں ہم اگر بات کرتے ہیں بارہ رکنی ٹیم کا تو بارہ رکنی ٹیم میں دونوں دونوں کی طرف سے کیا دیکھتے ہیں بھائی پیسے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا پھر آتف آپ سے جانا چاہوں گا کیسے دیکھ رہے ہیں آج دونوں کی طرف سے کیا ٹیم ہم پل رہا ہے یا ایک جو ہے وہ بھائی ٹیم ہے ایک ہلکی ٹیم ہے یا دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹیم دے سکتے ہیں ڈیم ٹیم دے روش شرما اپنا ساتھوں عورتب چیلے ہوں پہلے کارنمان رابہ رہے ہیں ٹوٹل ٹھیک لڑی اچھے ہیں جو کا خانت ہوتا ہے اس میں یہ روش شرما روش شرما نے ویرات خوری مزدادہ چکے کی ٹوانٹی روکر میں روش شرما کی مزدادہ چار سکیز ہیں لیکن پاکستان کے باس پارٹی بہت اچھی ہیں مرادزہ بیزوان کلنڈیر میں سب سال دکھارے ہوں بہت اچھی پاک میں مقابلہ ہوتا ہے دونوں کی ایسا ہوں گے بولنگ میں تھوڑا سا انڈیا بیٹھنا آتف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیسا دیکھ رہے ہیں آج کے میچ کو جی بالکل پہلے آپ کے میچ سے پہلے میں آپ کو پسلے سوال پہ آتا ہوں یہ بڑا مقابلہ ہے ہائی والٹیج کے میں دونوں نیورنگ نیشن سے ایک ارہ بیس کروڑ کی انڈیا کی عبادی ہے بائیس کروڑ پاکستان کی عبادی ہے اور کرکٹ کے سب سے بڑے دونوں ہی ملکہ ہم دونوں کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور ایک ایک پاکستانی تماشائی انڈیاں تماشائی ایک ایک لوگ جو اس بڑے سغیر پاکو ہند میں بستا ہے اس کے دل میں کرکٹ کی ایک خاص جگہ ہے تو اس کی وجہ سے اس میچ کا پیشر اس میچ کی چیزیں بہت ہائی والٹیج گیم ہوتا ہے اور ورلڈ کپ کے فائنل سے بھی زیادہ اس دیمانڈ ہوتی ہے اس میچ کی ٹکٹ کے حوالے سے لائیو برادکاسٹنگ کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے بہت بڑا بہت ہوتا ہے اور جو ٹیم پریشن سیچوشن مینج کریں گی وہ انشاءاللہ اس میں فاتح ہوگی اب آپ کے آتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف جو آپ نے ٹیم کے حوالے بے شک انڈیا کی ٹیم بہت سرونگ ہے ان کا پاس آئی پیل دو ہزار چھ سات سے شروع ہوا ہے وہ تیرہ چودہ سال پہ جو ینگ سر لڑکو نے بہت گروم کیا ہے ہم نے بھی پی ایسل چھ سال پہلے شروع کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس بھی پلیئرز میں بہت دیتری آئی ہے پی ایسل کی وجہ سے لیکن آن پیپر ایڈیا کی ٹیم بہت مصبوط ہے واجی بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ روہی شرما برادکو نہیں اصل میں جن کا ایمپیکٹ پلیئر جو میں آج دیکھ رہا ہوں وہ کئیل رہو لوگ کا بیٹنگ سائیڈ وے پھر سوریا کمار یاد ہے وہ ان کا بہت چیٹر ہے بہت چھ سوٹ نہیں ہے پھر رشاہ پانٹ اٹھ کے بعد دھونی کی مجموعہ رکھٹ کیپر ہے پھر پانڈیا آپ کو یاد دکھاؤں دوزار سترا کا چیمپنز شوپی کا فائنل ہردیک پانڈیا نے جب انڈیا کی ٹیم اکسا سمجھا ہے میچ جیت گیا ہے تو اس نے اسی رنس تقریبا پھر چالیس بچار چیلوں میں بنا دیئے تھے بہت چاندار کسی میں ایٹنگ کی تھی تو یہ تو کرکٹ ہے اور یہ ون بال گیم ہوتا ہے ایک گیم کس پورا میچ پلٹ دیتی ہے اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے دبائی کا موسم ہے یا ٹوس بڑی اہمیت کا حمل ہوگا میچ میں تو اصل میں جو ٹیم وہ پہلے بولنگ کرے گی اور بعد میں چیز کرے گی جی بلکل کیونکہ ٹوس چاہیے یہ ہے کہ دبائی میں شام کے وقت درائی پچیز ہوتی ہے جی بہت اچھی بات کریں درائی پچیز ہوتی ہے پھر شام میں جی اکٹوبر کا مہینہ ہے پھر اوست پڑتی ہے جس کے پر گین دیلا ہو جاتا ہے تو ٹارگٹ لو سکورنگ میچ نارملی چیز ہو جاتے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو ذرا مشکل ہوتی ہے گین سپن ذرا لیتی ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹلیس کی ٹیم کافی مشکلات پر شکھا رہی اگلینڈ اخلاف اسی دبائی کی گراؤن میں چھپن ہنس پر ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اس میں آدل راشد نے بہترین بولنگ کی چار آور میں دو رندے کے انہوں نے چار خلاڑی آؤٹ کیے پھر اس کے علاوہ مہین علی نے شروع میں ان کو بڑی پرولم ہوگی تو دیکھیں پاکستان کیا سٹریٹیجی کے ساتھ جاتا ہے مہد وسیم سے بالنگ اوپن کراتے ہیں حفیظ بالنگ اوپن کرتے ہیں اتھا کیا ہے پاکستان کیا ساتھ پاکستان ٹاوس دیتا ہے میٹنگ پہلے کرتا ہے بالنگ پہلے کرتا ہے تو بڑا گیم ہے بہت بڑا گیم ہے بہت مزا آنے والا ہے بلکل آپ نے بہت اچھی بات چھڑی کہ ٹاوس جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رہے گا اور بہت اہمیت کا حامل ہوگا باجد بھائی آپ کے پاس اسی سوال کو لے کے آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے پیچھا ہے کل کا میچ ہم دیکھ چکے ہیں ویسٹرن ڈیز ورسس انگلینڈ کا کہ کیا رتیجہ رہا ویسٹرن ڈیز نے پہلے بیڈنگ کری انگلینڈ نے بالنگ کری اور وہ میچ بہت آسانی سے جیت گیا بہت کم جو ہے وہ ٹوڑلڈ رہا کیسا دیکھتے ہیں آپ کے ٹاوس آج جیسے عاطف نے بات کری کہ ٹاوس بہت اہمیت کا حامل ہے آپ کی نظر کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاوس کتنا جو ہے اہم ہو سکتا ہے آج کے لیے ٹاوس کی اہمیت ہو ہے لیکن پاکستان راست ہے لیکن پاکستان سیت68 ساکر ٹاوس میں پاکستان کیا رسول کتا ہے کہ ٹاوس میں نہرانا جایا اور وہ سکتا ہے ٹاوس جو ہے ٹاوس میں ٹاوس میں بہت ہے لیکن پاکستان اس کو مسکل ہوتا ہے ٹاوس میں بہت کا اlosش کی شئرن ساکتا ہے جیسے دیود اور پاسہ محمد حافظ لسک Sahra کہ ٹاوس میں پاس بขroundedے وال necessity پکستانی بدلیب بہت سے آپ نے پکستانی بدلی وطانم گیرہ بہت سے پڑکی ر peanڈے بات میںichoیا plumbing سنوڈیا ہے میں موسیقی میں پیدا کی درو انسی میں نے سمید میں اپیجیزیز حuir کے اپی chargesی ویڈا مجید ہوں باہت سے 3 خور کے خسناеся Vergiz Elbaan کا میری ہوپی رہنے کی کمیرد رہا ہوں گا پاتھنے پہوٹنسٹ آگ psr مٹ ہر چلوں کو زیادہ کی روما گا جو نتیجہ ہے وہ نکلے گا دیفنیٹی آج دونوں ٹیم اپنے اینڈ سے دیل و جان کی بازی لڑا دیں گی کیونکہ مارکہ بہت بڑا ہے اس سوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارا ٹاپ آرڈر بیٹسمن کا بھی اب جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس محمد رزوان ہے ہمارے پاس بابر آزم ہے ہمارے پاس سیدھر علی کی فار میں جو ہیں وہ اچھے ہیں آسف ہے ہمارے پاس اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں انڈیا کی ٹیم کی اور اپن سکتا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر ہم بات کرتے ہیں اور لاؤنڈرز کے اندر تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آتف سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ ٹاپ آرڈر کو کس طرح سے پرفارم کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آجا دیکھیں جی اڈیا کی ٹیم بہت سٹونگ ان کا ٹاپ آرڈر کے بیٹر جو ہیں سارے بہت سٹونگ بیٹنگ لائن ہیں سوریا کمار یادف ہیں پریشہ پند ان کے وکٹ کیپر ہیں پھر ہردیک پانڈیاں ہیں رویندرو جدیجا بیٹنگ لائن ہے شادو ٹھاکور یہ سب ان کے بیٹنگ برانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں بہت لمبے لمبی بیٹنگ بولرز ان کو کیسے کابو کرتے ہیں بہت لمبے پیسیت کے بیٹنگ بہتے ہیں اگر اس کو پیسیت گا وہ بہت سکیتے ہیں تو اماد وسیمیزاد اور شہداب خان اچھا ٹیکنیکل گلیجز میرے خاص سے اپنی جگہ برقرار ہیں چل رہی ہیں اور نیٹ کا وقتاً فا وقتاً تھوڑا سا ایشو آتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وائز تھوڑا سی ڈسٹورڈ ہو رہی ہے تو اس کے لیے معذرت آپ سے پیشگی معذرت کیونکہ لازمی بات ہے ٹیکنیکل گلیجز کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر ہمائے ساتھ دوبارہ سے جوائن کریں گے تو ہم دوبارہ سے آتف کا موقع سنیں گے بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت شاہن آفریدی بھی ہیں اور لازمی بات ہے کہ بولنگ سائٹ کے اوپر ہمارے پاس شاہن آفریدی ہیں اس کے علاوہ اماز وسیم جو ہیں وہ سپینر کے طور پر جو ہیں وہ اچھے ہمارے پاس بولر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ہاری سروف کی ہاری سروف بھی ہمارے پاس بولر پر صورتیں موجود ہیں ایڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں بپارہ ہیں ایشوین ہیں اور دوسری لوگ بھی وہاں پہ ہیں اور دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے آتف نے بزید کنٹینیو کرتے ہیں اس وقت ان کے آواز نہیں آ پا رہی تھی جی آتف دوبارہ سے کنٹینیو کیجئے گا بھی ہمیں آپ ہی کی باتیں کنٹینیو کر کے چل رہا تھا یہ بڑی اچھی بات کری ہے اپنے کے شاہین ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اماز وسیم ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہارس رووف موجود ہے تو بولنگ کے حوالے سے تو ہے ہمارے پاس اور ویٹسمن کے حوالے سے بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بپارہ ہیں ایشوین ہیں وہاں پہ اور ابھی جو ان کے تھاکور جو وہاں پہ آئے ہیں وہ بھی اچھے جو ہے سک بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جی آتف کنٹینیو کیجئے اپنی بات کو جی انڈیا کی بیٹنگ لائن کی طرح بولنگ لائن بھی کافی اچھی ہے جس بھوم رہا ہے جس کا بات کر رہے تھے ورلڈ نمبر ون بولر ہیں بہترین بولر ہیں وہاں لازت فائنل ورز کے بہترین یاکر ہے ان کے پاس اس کے علاوہ دیکھنا یہ محمد شمی اور بھوبین شنور کمار ان دو میں سے کوئی ایک بولر انڈیا آج لے کے اترے گا دونہ ہی بہترین بولر ہیں دیکھتے کس کو کلاتے ہیں پر سپن میں انڈیا کے پاس روی چندر ایشون ہے اور بھرون چکرورتین دونوں میں سے ایک کا نام دیا جا رہا ہے ان کا پلینگ لائن میں شامل ہو گا دونوں ہی بہترین بھرون چکرورتین اس کے علاوہ بھرون چکرورتین اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت اچھی بولنگ نائی نے روید رو جدیدہ ہے ہارتک پانڈیا ہے کافی بولنگ بھی اچھی انڈیا کی تو مقابلہ بہت زبراعی اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم آن دے پرفارم کر پاتی ہے چو ٹی ٹوئنٹی ہے یا بندے گرگر ہے وہ ڈے کا گیم ہوتا ہے چو ٹیم اس دن اچھا کھیلتی ہے وہ بہت آگے جاتی ہے تو آپ کو چیمپنس چاپی دوہزار سنترہ کا فائنل یاد ہوگا وہ ہمارے ذہنوں پر پاکستانیوں کے خاص طور پر ان میں ڈپوس چھوڑکی گیا ہے فائنل تو اس فائنل میں انڈیا کی ٹیم بہت سٹرانگ دی لگے پاکستان نے ان کو بزے سے دھول چٹا دی بلکل صحیح ہے بات ہو یہ تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں کمنٹس بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون جوائن کر چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے جو ہمیں صدایق سیکشن میں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو شاہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تو بہت شکریہ شاہ صاحب یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سلمہ سید کہہ رہی ہیں السلام علیکم فرحان صاحب مباجد بھائی اور عاطف صاحب ماشاءاللہ خیریت سے نظر آ رہے ہیں اچھا جو بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سلمہ سید اور وردہ یاسین کہہ رہی ہیں ہائی ایوریون ہیلو اچھا سب کا نام جو ہے وہ لینا شاید کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا تو بہت شکریہ جنہوں نے اس وقت جوائن کے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہی ہیں اور مہرانہ تذریعے جو ہمارے واجد بھائی کے ہیں ان کے بھی اور عاطف جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں کرکٹ کے اوپر ان کے بھی جو ہے وہ نظریہ آپ سنتے رہیے اور یقیناً آج کا آپ اس انمیچ انیسس کے پری میچ انیسس کے بعد جب آپ میچ دیکھیں گے تو یقیناً اس وقت ریکال کر رہے ہوں گے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں اس لائیف سیشن کے اندر اور کہاں تک وہ باتیں سچ ثابت ہوئیں تو واجد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں اور جلدی سے جانتے ہیں آپ کے تجربہ کار رائے کے حوالے سے جانتے ہیں پچھ کیسے دیکھ رہے ہیں سر آج آپ کیسی پچھ ہوگی پچھ تو اس وقت ہمیں جو بھی لگ رہی ہے سوائے آج کیلئے جو بھی میں جانتے ہیں اس میں انہوں نے ملات کیا رہے ہیں اور اسپینرز کو ملت کر رہی ہے کہ کھر آقی سنگیے گا ایکیش اسپینرز نے تبایے بچائیциز آج آپ کے حالے ہیں آج آپ ببارر شاکیب نے کوئی رہے ہیں مجھل رہے ہیں آپس کے معلومتے ہیں آپس کے معلومتے ہیں کھر آج آپ کے معلومتے ہیں یہ آپ کو میں катب رہے ہیں جب شاکیب میں آج شاکیب نے اس کی تکلالی سب سے زیادہ وقت اگر لاسکتا ہے تو یہ اگر لاسکتا ہے چل عجم ، نمک ملطان رو بکنی تشکل رو بڑی ٹا س dwelling ملطان رو بڑی ٹا سال این دون باستر رو بڑی ٹا في پاکستان فرحل یہ Watergate فقط میعودن یا دون بکنی تشکل رو بڑی ٹا سال از باشا سال نکھل اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے واجی صاحب کے پچھ کی کنڈیشن آپ نے بتائی کل کا میچ بھی ہم دیکھ چکے ہیں آپ کے حساب سے جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے آتر نے بہت اچھی بات کری کہ بھونڈ راب جو ہیں وہ بولر ہیں سٹرونگ بولر ہیں لازکیو سکیند ان کے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس موجود ہیں کیوں کہ بھی کروا سکتے ہیں پیس اچھا ہے چیزیں سب کچھ ہیں آپ کے حساب سے آج پاکستانی ٹیم میں کون سا ایسا بولر آپ کو نظر آ رہا ہے جو پرفارم کرے گا یا پاکستان کی وکٹری میں ایک اہم کردادہ کر سکتا ہے موسيقا شاہن یہ کا نظر رہے ہے شاہن رہے ہیں اور اس نے ہی تو انٹی تیٹو انٹی بولر میچس کاری پر ریک ہی ریکارڈ رائے گے ہیں وہ اپنے پہلے پور پر میکل دی رہے ہیں یہ سی بھی بڑھیں حساب سے شاہل ریکارڈ رہے ہیں ایک بھی چیزیں سکتے ہیں اور ہی متر بیس اچھا ہے سی انٹی بولر کی پر میکل دے گیا ہے یہ کامپیم لیکن یہاں سے بھی رہی ہے یہ حسن علی اور ہاری صحب کا یہ کنو میں تلقل ہوتا ہی ہیں وہ اتنس دیتے ہیں ان کو لگشنوں کے محبیات سکر میں شامل نہیں ہیں ہماراں کا بہت ہے بہت ہی رہا ہے لیکن اگر یہ ہاری صحب ہونے ہیں حسن علی ابھی نے سلسلی مکتر کا اپنی میشور میں بیش ہا رہا ہے اپنی میشور میں بیش ہا رہا ہے اس نے 52 رنگی اور آپ کی ورنگی اپنی ورنگی اپنی ورنگی میک کریپ کیجے گا آپ کی ورنگی وہ تھوڑا سا سلو آ رہی ہے تھوڑا سا میک کریپ اچھا میں اپنی ناظرین سے بھیک جو انہا جی جی continue کریں میں جس پر یہ بہت کہ اس اپنے 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 دیتے لیکن انترانیشل عارض انترانیشل انترانیشل رہا ہے تمہنی دلاتی ت بیں اللہ کاری کمittaین سے quanی حول کیوپ یدانی придумار جب لوسیقی لیم پیش ایسی تاک پنج آسا ہ TIM یا سی چھوٹر ہی ہے اور پیش ای lamp conclusion کیا کہہ البوری فالکسیل فال Luk сто процین ہے 仏 ہے اسے سین لolie لوسیقے تو ہماری کرتے ہیں اس سے خوابیں ذکر دیارہ یا مکنی دامرہ مل راوز سورنا ہے ونکالی حرم کیا آپ یا راپ زیادہ یا چکرور پر ہشتو کرتے ہیں تو بھمرا کو دیکھ لیا ہے شروع میں کیونکہ دو شامی اور یہ شامی اور یہ باقی بارڈر ہیں اگر بکتی کی بات بہت صحیح کی آٹھر بارڈر ہے اگر ایک اس کو دیکھ لیلی پاکستانی پر آپ بھی یہ مشکل بات آٹھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کون سے پاکستانی پلیئرز بیٹسمن ٹاپ آرڈر کی بات کرتے ہیں کون پر فارم کرتا وہ دیکھ رہا ہے آج آپ کو بابر آزم ہیں آپ کے سامنے رضوان موجود ہیں ہیدر علی کو بیٹسمن ایسا دیکھ رہا ہے جو ٹف ٹائم دے سکتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کو دیکھیں آج پاکستان کا کامبینیشن دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے جو بارہ رفنی ٹیم اناؤنس کیے کیا اس میں ہیدر علی کو باہر بٹھاتے ہیں کیا وہ حپیس کو باہر بٹھاتے ہیں یا وہ ہارے سروف کو باہر بٹھا گئے مزبوط بیٹنگ لائنگ ساتھ جانا جاتے ہیں کہ آل ان آل گو آؤٹ اٹھن رن میک رن لٹس آف رن تو اگر یہ تو پاکستان کے دیکھیں کہ پاکستان کے بھی کوچ بھی نہیں ہے سکلین مسٹاک پاکستان کے کوچ ہے میتھو ہیڈن ابھی تین کو جوائن کے ونن فلینڈر نے جوائن کے پاکستان کے کوچنگ کے رمیز راجہ صاحب تیرمین پیسی بھی نہیں آئے ان کی بدولت پاکستان کی بس یہ دو تین اچھے ایک ایمپیکٹ کسن کے کوچز ہیں اب یہ کوچز کیا ڈیلیور کر پانے اس آئی والٹیج مارکے میں یہ دیکھنے والی چیز ہوگی باکستانی قوم میں ہر ایک کی نظر لگی ہوئے جی بابر آزم آج ہمائے جی دوبارہ کمال کریں گے وہ شاندار نف سینچری یا سینچری سکور کریں گے تو دیکھنا ہوگا بابر آزم پہ بڑا پریشر ہوگا وہ کپٹان بھی ہیں پاکستانی قوم بحیثیت قوم ہم ہر ایک سے شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ہمارا مزاج ہے کہ ہم کہتے ہیں انڈیا سے جیتنا ہے ہر حال میں جیتنا ہے انڈیا سے ہر حال میں جیتنا ہے آپ چاہے فائنل ہار جائے کسی سے لیکن انڈیا سے آپ جیتے ہیں سمجھا تو دیکھیں اس مزاج کیا ہوتا ہے یہ تو اس میچ پہ پتہ لے گیا لیکن قوم قبید ہیں بہت کے جی کہ میرے بیری بھی امید ہے بابر آزم صاحب سے کہ بہت اچھا کلے گئے اور اپی جو پرپیلیس پرپورمنس ہے اس کی جھلک بھی دکھائیں گے آپ کا آخری الفاظ کڑ گیا تھا کہ بیچ میں آپ کی آواز رسٹورڈ ہو گئی تھی بیل لیکن آپ کے جو جذبات اور آپ کی باڈی لینگوش تھی وہ باتا رہی تھی کہ یقینا ہم سب کے جو ہے وہ خواہش یہ یہ کہ آج پاکستان ٹیم جیتے اور اچھا پرفارم کرے اور سب اچھا کھیلیں اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فتح سے بھی اہم کنار ہو تو بلکل ہماری نئے خواہشات بلکل پوری قوم کی نئے خواہشات ہماری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں تو بات ہم کرتے ہو آ رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی آج ورات کھولی کی کہ کس پلیئر کو آپ سمجھتے کہ وہ زیادہ جو ہے ورکنگ کر کے آئیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کھیلنے نہیں دینا کھل کے یا ان کو جو ہے وہ جو ہے اچھے اسٹروک مارنے اس بولر کو جو ہے زیادہ رنس مارنے ہم نے اور اس بیٹسمن کو جو ہے وہ کنٹرول لگنا ہے زیادہ رنس نہیں مارنے دے رہے ہیں کون سے ایسے آپ کو بیٹسمنٹ نظر آ رہے ہیں جن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جی دیکھیں ورات کھولی کی جو بات آپ کریں اگر وہ دیکھیں گے تو وہ آئے کریں گے جی بابا رازم کو کچھ طرح کابو کریں رزوان کو کابو کریں فخر زمان کو تین بیٹسمنٹوں کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ چھے اوڑز کے پاکستان دو تین وکٹے گوا دیتا ہے تو پھر پاکستانی بیٹسمنٹ نیچے پاکستانی بیٹسمنٹ پہ بہت پریشر آ جائے گا کیونکہ پھر پاکستان کا وہ بات دیئے کہ انڈیا یہ پریشر شاید ابزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے باس بیتری بیٹسمنٹ ہوگی ایک پوری فوج تیار ہے تو ہمارے بیٹسمنٹ چل گئے تو چل گئے نہیں چلے تو نہیں چلے ایک بھی چل گیا کوئی بھی بیٹسمنٹ تو پاکستان کا میچ بن گیا اور نہیں چلا تو سب کے سب نہیں چلے تو امید کہتے پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رہ تو بڑی ہمیں امیدیں ہیں بیٹسمنٹ بیٹس سے کہ جی وہ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے اگر پہلے بالنگ ملتی ہے پاکستان کو تو بہت اچھی بات ہوگی واجی بھائی نے آپ کو بتایا کہ بالنگ کے والدے شاہین آفینی ہاریز رو حسن علی مگر میرے لیات سے امپیکٹ بالر جو ہوگا وہ ہوگا اماد وسیم اماد وسیم آپ کا شاید بالنگ کا آغاز کرے گا وہ بڑا لیفٹ آم فلیٹر بالر ہے فلیٹ بالنگ کرتا ہے اور پڑی لائن اور لین تو بالنگ کرتا ہے اور منیموم رنز دیں کے وہ وکتے بھی نکال لیتا ہے تو میرے حساب سے وہ بڑا امپیکٹ بالر ہوگا اگر وہ شروع میں ایک دو آؤٹ کر لیتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سکلین مشتاک کیونکہ ہیڈ کوچ ہیں اور اس وقت کوچنگ کہہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی خود سپینہ رہ چکے ہیں گوگلی تیسرا کے ماہر ہیں تو لازمی بات در ٹیکنیکز بتائی ضرور ہوں گی سکلین مشتاک نے عباد وسیم کو کہ کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے بالنگ کرنی ہے اور دوبائی کیونکہ ہونگراؤنڈ ہے پاکستان کا تو دیفنیٹلی ایج بھی پاکستان کو رہے گا کہ پاکستان یہاں پہ کھیل چکا ہے پرفارمنس دے چکا ہے پی ایسل کے زہادہ محچ چار سیزن یہاں پہ ہوئے اور پاکستان نے پرفارمن کیا کھیلا تو دیفنیٹلی یوز ٹو ہے پاکستان کنڈیشن سے ایک سوٹی سی بات آپ کے ایٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سکھلین مشتاق نے بلکل اماز پر ایک رول دیا ایک رول انہیں شاداب کو بھی دیا ہوگا انہیں بھی دیکھنا ہے یہ وقت ان کے لئے میک اور بریک کی دیجوریشن ہے تھٹے اوور کے بعد سے لے کا جب وہ بولنگ کرنے آئیں گے تو انہیں ان کو ایک رول ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ انہیں وکرٹس لے رہی ہیں تھوڑا لیکس پناہ پیٹ جائے کل آدل راشد نے دیکھے پوری میڈل آرڈر بیٹنگ کو تحسنہس کر دیا ویسٹ انڈیز کی چار اوور میں دو رن دے کے انہیں چار کھلاڑیاں اوٹ گے اسی طرح شاداب کو اپنی گوگلی لیک بریک کو پوری لائن اور لیند پر رکھے چاہے ان کو مار بھی پڑھے لیکن اگر وہ دو وکٹے تین وکٹے نکال لیتے تو اس مار کے کوئی حیثیت نہیں ہے جو وکٹوں کی کبھائی تو یہ شاداب شاداب کے لیے بھی وائس کیپٹن کے ساتھ بڑا پریشر والے میچ ہیں بڑا پریشر والا ٹورنمنٹ ہے اور میک اور بیک اگر شاداب پرفارم نہیں کرتے تو مار بھو پیچھے پھر محمد نواز کو میں آگے موقع دینا پڑے گا بلکل بہت اچھے بات کری میں آپ سے اگلے سوال یہی کر رہا تھا کہ شاداب اور محمد نواز کو کس طرح سے دیکھتے لیکن آپ نے اس بات کو میرے خاص سے کمپلیٹ کر دیا واجد بھائی آپ سے پوچھتا ہوں آج سکور کیا دیکھ رہے ہیں کہ کونسی ٹیم ٹاوز جی سکتی ہے اور سکور آپ کے حساب سے کیا پردیکٹ ہو سکتا ہے آج کیا سکور رہے گا پہلے میں ہمارے آج کی بارت جانے کر دوں امان وصیب کا سب سے بڑا فیادہ ہے کہ امان وصیب رنس بہت اتنا بھی چیئے ٹیم ٹھیکی بہت اتنا شروع کے ایسے بھی ایسے رنس بہت اس جانے کردیں مجدد مجدد اپنے سکور ایسے 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 مجدد ایسے 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 ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان تاس زیتا ہے تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے بعد کرنا چاہیے بول کرنا چاہیے نیچی بلکل پہلے பول جی پہلے بولنگ جو ٹیم تاس زیتے گی پہلے بولنگ کرے گی اس هرلڈ کب کا بھی یہی ابھی تک کا ر shape جو بھی کپتان تاس زیتے رہے وہ پہلے بولنگ کرے رہا ہے ٹارگٹ چیز کرنا چاہیے اور کل بھی یہ ہوا ہے لاnu پینٹس میچز میں بھی یہ ہوا ہے اور پھر پی ایس ایل کے میچز جو یہاں ہوتے تھے اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ٹیم وننگ در ٹاس بول فرس اور وہ ٹارگٹ بہت آسانی سے چیز کرتی کیونکہ اب یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اکتوبر میں دوبائی میں تھوڑی چی شام میں خونکی ہوتی ہے تھوڑی چی اوس گرتی ہے جس کے گین گھیلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سپنر کے لیے فاس بول کے بہت خوشی ہوتا ہے اس گین کو کنٹرول کرتا ہے پہلے بولنگ کر لیں اور پھر آرام یہ سارا اس کا آتف دوبارہ ریپیٹ کر دیا کیونکہ آپ کی آواز بیچ میں جو ہے وہ ڈسٹرارڈ ہو گئی تھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے کپنی بات تو یہ پی ایسل کا بھی خاصہ رہا ہے کہ جو کپنانٹی تاوز جیتا تھا وہ پہلے بولنگ ہی کرتا تھا اور یہاں جو اب تک جو ٹی ٹوئنٹی کے مہچوں میں یہی ہو رہا ہے کہ کپنانٹ جو تاوز جیتا ہے وہ پہلے بولنگ کر رہا ہے تاکہ وہ آرام سے سامنے آپ کو تاگیٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کتنا چیز کرنا ہے کتنا رنز پر ہوا چاہیے اور ساتھ میں جو اوس پڑتی ہے جسے جسے گین گیلا ہوتا ہے اور پھر بولنس کو مشکل ہوتی ہے اس گین کو سپن کرانے میں یا فانس بولنس کو گین سپری ہوئی ہے اور سکرٹ کرتی ہے پھر بلے پہ بیچھی آتی ہے تو کافی کپنانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تاوز جیتے اور پہلے بولنگ کریں اور بعد میں آرام سے وہ ٹارگٹ چیز کریں دیکھ کیا آج ہی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے حساب سے جیسے بھی وائد بھائی نے بتایا ہے کہ 150 سے 180 کے درمیان سکور پریڈک کر رہے ہیں آپ کے کیا وہ ہے آپ کا کیا سمجھتے ہیں پریڈک کیا کرتے ہیں کہ کتنا سکور جو ہے وہ بنانا چاہیے پہلے ٹیم کو جو بیٹ کر رہا ہے میرے واجبائی نے تھوڑا سا رنز میں تھوڑا کمی سے کام لیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے 180 پلس ٹھیک جی 180 پلس دبائی کی پیچ 180 پلس سیکنڈ بولنگ میں اگر 180 سے بلو بھی ہوگا 170 تو انڈیا کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا چیز کرنا کیونکہ ان کے پاس بہت بہت زیادہ امپیکٹ بے رہے ہیں ہم سے زیادہ امپیکٹ بے رہے ہیں اور پہن پیپر اٹھ کی ٹیم ہم سے بہت بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے میرا بھی میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ 190 پلس would be the difficult target for انہی ٹیم کے لیے بہت سٹرونگ ہے کہ پہنچی سٹرونگ ہے اور انہی ٹیم کے لیے صرف میں پہلے رہی میں کو چیز کو سترونگ پہلے 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 کرتا ہے مجھے تو اچھی امید ہے اور دعا بھی پاکستان کے ساتھ ہے بلکل ہم سب کی دعا پاکستان کے ساتھ ہے اور شازیہ حیدر کہہ رہی ہیں بہرحال امید اچھی رکھنی چاہیے بلکل امید اچھی ہے امید پہ دنیا خائم ہے اور یقینا ہم سب جو ہے وہ اچھی کی امید رکھ رہے ہیں اور اچھی امید کے ساتھ ہی چل رہے ہیں باجی صاحب آپ سے سوال دوبارہ کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ پاکستان انڈیا کے میچ میں آج جس طرح سے گرمہ گرمی دیکھنے مجھے سوال دوبارہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے آپ کے حوالے سے آج ٹاپ پرفارمر کون رہ سکتا ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کون سے آپ کو بیٹسمنٹ نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی بات کریں گے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لئے دورہ دیکھیں گے مران پاکستان کے ساندی نظر آتے ہیں سے بڑا ڈاک بہت آیک ہیے اور اس دنے بڑے خیلالیوں کے ہوتے ہوتے ہوگا آپ سے پر طرف پر آپ پیش ہارے ہوگا واظیر کن ساіль habenے کب میں ہے Marine Partner مجھے لوگم veel میں出去 بھی سیکھوements پیشیح ہوجاتے ہیں bereits Philipsاط ش acercaہ ر ایک بہت آگادی میں پریشنی کیا وہ کبھی سہر نئی ہوگا اور ہمیشہ نے اس پیشنی پر مجھدا کی ایک zę عبر، یانسی میں پر پر انڈیا کی پیش بھی ہم ایسی فیور دے دیتے ہیں پہلا میچ کرتے ہیں جی جورے کہ اس دفعا فیور نہیں دینا ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے نمبر دو تین خلاڑیوں پر شامل ہیں دنیا کے جس دنیا پر شامل ہیں رزوان بہت 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 پر شامل میں سے ڈی سی طریقی ہے ہم نے خواب فین سکتے ہیں تین کے شامل میں ایک لئے چیم لم過去 جورے پچ anche آپ کو دیکھیں گے سب کو کیا کوئی ہے فرقا کیا ہے دنستان ایدرلی کو شائد آجی لیکن ایدرلی کو دونوں موسیقی 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 ہم ایڈیا سے کبھی ورلکم بھی دیکھتے ہیں بارہ بیک آرے میں ٹھیک ہے تو کل ایک میچ ہوا ہے ویسٹڈیز اور اگلینڈ کے دلکھے ایک تو پڑوسی ایک تو پڑوسی نہیں ہے اور اخلاقیات بہت ہے ہمارے اندر تو ہم بیسی اخلاقی طور پر ہی تمام چیتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ نیبر بھی ہے اخلاقیات بھی ہے کہتے ہیں کہ پہلے آپ پہلے آپ نہیں نہیں کل جی ایک میچ ہوا ہے انگلینڈ اور ویسٹڈیز سے دمیان انگلینڈ کبھی بھی نہیں جیتا تھا ویسٹڈیز سے ٹیونٹی ورلکم میں پانچ مچ ہار جوبان اور کل انگلینڈ جیت گیا ہے تو کل انہوں نے ہسٹری چینج کی ہے ہو سکتا ہے آج کئی پاکستان ہسٹری رہے اگر پاکستان پاکستان آگے کہری کرنا کہ کیونکہ اس میں بہت پریشن میں آ جائیں گے وہ تو ان کا ٹورنمنٹ بھی شاید ہو سکتا ہے اگر پاکستان انڈیا کو ہرا دیتا ہے یہ کیا کیا ہوتا ہے اور واجد بھائی نے بھی جیسے بات کری میں ان کی بات سے بلکل سائمت ہوں اور اگری کروں گا اس حوالے سے لازمی بات ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر جو پریشن ہے کہ انڈیا لگاتار اپنی پرفارمنس دیتا ہے انڈیا پرفارمنس کر رہا ہے اور اگر انڈیا آج ہار جاتا ہے تو آج انڈیا کہہارنے کی وجہ سے جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ انڈیا جو اگر آ جارے گا اس پر ایک نفسیاتی دباؤ زیادہ آئے گا تو نفسیاتی دباؤ جب اس پر اگر آئے گا وہ پاکستان کے مجھ پر زیادہ ہوگا کیونکہ پاکستانی ٹیم کاتھ کے عرصے سے اس طرح سے پرفارمنس نہیں کر رہی ہے اس طرح سے پرفارمنس کرنا چاہیے تو نفسیاتی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج پریشن انڈیا پر زیادہ ہوگا اس کمپیرڈ ٹو پاکستان اچھا ٹیکنیکل گلچس جو ہیں وہ آپ کے پاس چلتی ہمارے پاس چل رہی ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی کہ تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو اس کو جو اگنور کیجئے گا continue کر رہے ہیں اپنا ڈسکشن نیٹ کا جو ایشو آ رہا ہے واجد بھائی اور آتف صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا سا وہ resolve کر رہے ہیں اور ہوتا جائے گا جب تک میں continue کر رہا ہوں بات کو تو اگر نفسیاتی طور پر ہم دیکھیں تو پریشن آج انڈیا پہ زیادہ تو اور پہ ہے کیونکہ لازمی بات ہے پرفارم کرتے ہیں وہ آئیں اور اگر ایک سیٹ بیک ہو جاتا ہے اور انڈیا ہار جاتا ہے اور آج اگر ہسٹری چینج کرنے میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان اپنی ہسٹری چینج کر دیتا ہے آج کا میچ جیت گئے تو دیفنیٹی یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مارکہ ہوگا پاکستان کے لیے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو سیٹ بیک ہوگا انڈیا کے لیے کہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ اور پہلے میچ میں وہ اگر پاکستان سے ہی جو ہے وہ ہار جائے تو دیفنیٹی ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ضرور ہوگا تو جب تک ہمیں واجد بھائی اور آتف جوائن کر رہے ہیں ہم کمنٹس بھی لے لیتے ہیں ہم آئے ساتھ جو لوگ شامل ہو چکے ہیں کمنٹس بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں ان کے کیا کہہ رہے ہیں ہم جی بلکل اور ہم اس سے یہ کہہ رہی ہیں بچہ سمجھ کر جی جرا دیتے ہیں اچھا جی نہیں جی بچہ سمجھ کر نہیں اچھی ٹیم ہے انڈیاں ٹیم جو ہے وہ اچھا کیل رہی ہوتی ہے دیفنیٹی ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور جو چیز ہے جس کے اس کی بلکل تعریف کرنی چاہیے حریف ہے ٹف کمپیٹیشن ہے لیکن دیفنیٹلی پاکستان بھی جو ہے وہ ایک مضبور ٹیم ہے اور پاکستان بھی دیفنیٹلی ہم اس چیز کو بانتے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے اپنے اینڈ پر ایک اچھا ٹائم دے سکتا ہے ایک ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو ہمارے ساتھ آتف دوبارہ سے موجود ہیں اور آتف دوبارہ سے کچھ آواز آ رہی ہے دسٹورشن کی بیک اینڈ پر تو آئی ٹھنک سو کہ وہ ایشو ریزولو ہو گیا ہوگا جو چل رہا ہے بیک اینڈ کے اوپر کیا آپ اسے سن سکتے ہیں آتف آپ کی مجھے آواز آ رہی ہے لیکن بیش بیک اینڈ پر کچھ بڑا سا پرابلم آ رہا تھا وائس آ رہی تھی خیر میں کٹینیو کر رہا تھا آتف میں یہ بات کر رہا تھا کہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں واجد بھائی کی بات سے کہ نفسیاتی دور پر بھارت پر پیشہ زیادہ ہوگا اس کمپیر ٹو پاکستان کیونکہ لازمی بات ہے وہ پر فارم کنسسٹنسلی کنسسٹنسلی جو ہے پر فارم کرتی ہوئے آ رہی ہے لیکن پاکستان کی جو سکویشن ہے یا پاکستان کی جو پر فارمنس ہے وہ آن این آف چل رہی ہوتی ہے اور وہ کبھی اچھی ہو جاتی ہے کبھی اچھی نہیں ہوتی تو ڈیفنیٹی اس کا جو ہے وہ ایک ایج مل سکتا ہے لیکن اگر آج پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا انڈیاں ٹیم کو پاکستانی کامیاب ہو جاتا ہے Perquèنک کامیاب ہو جانا ہے جی اور پاکستانی کامیاب ہونڈے موسیقی 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 بات کو اس طرح کو محس دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں بہت سانی امام میرے جیسے سے سنڈے کا دن ہے آپ کو پتا ہے جتنی ٹیشنز ہوتی ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں انسان تو ایک اچھا محس دیکھنے کو ملے گا بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کری کہ ایک تو ایسے بھی اتوار کا دن ہے آف ڈے ہوتا ہے لازمی لوگ جو ہے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں اور آفٹر کوویٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک کوویٹ کے بعد بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور بہت بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو یقیناً پوری قوم جو ہے وہ پردوج بھی ہے اور یقیناً اس کے لیے دعا گو بھی ہے کہ آج اس کی تیم جیتے کہ وہ انڈیا ان ہو یا پاکستانی ہو وہ اپنی اپنی تیمز کے لیے دعا ضرور کر رہے ہیں کہ ان کی تیم جیتے اور جی سین کنار ہو اور ہم یقیناً یہی آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس حوالے سے کون سا جو ہے وہ کیا اس کی سٹریندھ ہے اس کی کمپیٹنسی کیا ہے اس کی کیپیبلیڈی کیا ہے اور کس طریقے سے وہ مخالف ٹیم کے لیے جو ہے وہ ایک کف کمپیٹیشن دے سکتا ہے یہ کف کمپیٹیٹر بن سکتا ہے اور اسی حوالے سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں عاطف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد رضا سوانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ تو واجد بھائی آپ سے دوبارہ سوال کروں گا آپ کی طرف کہ ہم نے سکور کا جانا ہم نے تیم کے حوالے سے کمپیٹنسی کے حوالے سے جانا ایک آپ کا ایکسپیرینس کہتے ہیں کیپٹنسی بہت امپورٹن ڈول ادا کرتی ہے کسی بھی میچ کے لیے بابا رازم نئے ہیں بابا رازم نے پرفارم کیا کچھ ان کی پرفارمنس میں لوگ جو ہے پاکستانی ٹیم جیتی بھی ہے لیکن جو ایک کہتے ہیں ایک سینڈرڈی اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو کومبینیشن سینڈرڈی کے حوالے سے آپ بتائیں اور دوسرا کپیٹنسی یہاں پہ کتنا اہم کردر آدھر کرے گی کیونکہ ویرات کھولی کو کافی ٹائم ہو گیا ویرات کھولی جو ہے ایک بہت ہی مضبوط کپتان ہے اور ایک بہت ہی ٹیلنٹیٹ کپتان ہے آفٹر ان کے دھونی احمد دھونی کے بعد ایک بہت ہی اچھا انہوں نے کپیٹنسی کا مظاہرہ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے بہت ہی آپ بتائیں اور آتف یہی سوال آپ سے بھی کروں گا دیکھیں ویرات کھولی کا ویرات کھولی نے صفحہ دی دیا اور اس کے بعد یہ کپیٹنسی کرے گی ٹی 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 میں بابر آزم جب آئے تھے صرف ایک سریز میں شرط کے بعد اٹھا دیا گیا اور وہ پاکستان کے بلکہ دنیا کی تاریخ سب سے کامیاب کپتان تھے لیکن بابر آزم نے بھی اپنی کپتانی میں پاکستان ری بگی محتلن ہے میرے جیب سے رکھ گر ٹی 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 ٹی٣ اور بابر آزم نےٹکتانی میں بھی ملک کی آئے تھے وہ گرر ٹی 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 لوگ تیم ہماری جنگ ہے اور لڑکے ایسے ہیں جو پرفارم کر سکے ہیں سوائے دو خلالیوں کے جو 40 اباب ہیں حافظ اور شوے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ بابا لازم اتنا تینٹ ہے ان کی قبطانی سنی اشی ہے کہ بھارت کو زیر کر سکتے ہیں اندین زائر آپ کو پدا ہے کہ دونی کے بعد یہ پیلا ورڈ کپ ہے پاگیا جو دونی کے بغیرے چیزا ہے اس سے براہ ورڈ کپ کھیلتا ہے اور میران کولی کا کوئی بہت اتاق ریکارڈ نہیں رہے اور ایڈیا نے سال جو آرڈ میس کے لئے سو چار دیتے ہیں چار آرہے ہیں تو پاکستان کے پاکستان کا کمزور چیزوں سے مقابلہ رہا ہے تو کپتان دونوں برابر کئی نہیں سمجھنے تجربے کا تھوڑا ایک ایج حاصل ہے لیکن بابا لازم میٹنی ایلیت ہے جی آتف آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل اور واجدہ نے بلکل صحیح کہا ہے پیرات پولی اور بابا لازم کا تنبیدن یہ ہے کہ بابا لازم ہونا ہے پیرات پولی اونچے تجربے ہیں بہت زیادہ ہوں گے کو پیشن ہیڈل کرنا بہت چاہت ہوگا بہت سے لیکن بابا لازم کا یہ ہے کہ وہ بہترین فرم ہے پیرات پولی کچھ اٹھے سے پیر میں ونڈے پی ٹی ٹوانڈی میں وہ رنس ہی کر پا ہے جس کی جس کی اندوستان کی قوم بہتی ہوئی ہے کہ وہ جو بیرات پولی جو میچ میں رہے تھے وہ چیز ان میں کھوڑی سی میسک نظر آ رہی ہے جس کی ویسے ان کی پتانی پر پیشن پڑھتا ہے اگر اندیا پہلے بیٹنگ کر لے تھا بیرات پولی کچھ اور پاکسانے ٹیم اس کو چپٹ آفرے چیز کر رہی ہوگی جب اتنا بڑا داغٹ گیا اور اس پہ کرنچ سیچیشن آئی گی تو بیرات پولی کو کھوڑا سا ڈیسیڈوانڈی ہوگا کہ چونکہ وہ رن نہیں کر پائیں تو کافی ڈیسیڈوانڈی ہوگی کائپ سے ڈیسیڈوانڈی ہوگی ٹھیک ہے اچھا آتف یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ آن کرتا چلیں لازٹ چیمپین ٹروفی کے ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم پاتے رہی تھی انڈیا سے چیمپین ٹروفی پاکستان جیتا تھا اور میچ بھی جیتا تھا اور چیمپین ٹروفی بھی جیتا تھا آمیر کا بڑا اہم کردار تھا اس میچ کے اندر اس دفعہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ محمد آمیر نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں محمد آمیر نہیں ہے اس دفعہ ٹیم میں تو کیا پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا یا آمیر کے نا ہونے سے پاکستانی ٹیم کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان نہیں ہوگا اس حوالے سے تھوڑی روشن ڈالی ہوا میرے حال جب جتنا عمیدہ کرکٹ ہوئی ہے محمد آمیر کی بڑا اکسان ٹیم کے ساتھ نہیں ہے چھوڑی چھوڑ سالہ پرانی بات کریں بہت شورٹ ٹائم کا ہوتا ہے اور وہ اس میں بلہ شبہ آمیر کی بہت بہت چی مالک شابل دی لیکن اصل میں وہ پریشہ تین سو اٹھٹیس بن چیز کرنے کا تھا جو انڈیا نے اوپر تلے ویٹھتے کبھائی اگر وہاں پاکستان اگر وہاں پاکستان اگر آپ چاندارے بھی پاکستان ہوں میں نہیں چیتا تو اس میں وہ جس کی آپ تاریخ کریں آپ سے بیٹھے پہ جسپری گھوم رہ کی اس کی فیموس نو بول یال ہوگی جیس جس میں فقر زمان آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر وہ نو بول ہو گئی پھر پاکستان کی کی کائی پلٹ گئی فرقر زمان نے چاندار سنچری سکور کر دی اور پاکستان وہ بہت آسان ہی جیت گیا تو آمیر بالکل ٹی کے لئے کہ ہمیں آج جو آویلبل ہیں اب جو باہر ہو کیسی پہ ترکیہ کرنا ہوگا اور دعا کرنی ہوگی کہ یہی لوگ پھر زمان سے یہ گارت آج آمیر والی گارتدری دورات ہیں صحیح بلکل صحیح بات کہ آپ نے کے رازمی بات ہے کہ ہر بیچ کا کوئی نہ کوئی ایک پرفارمر ہوتا ہے اس دن کے پرفارمر جو تھے وہ محمد آمیر تھے اور انہیں پاکستانی ٹیم کے لئے باولنگ اتنی شاندار کریں اور یقیناً اس وقت کیونکہ ایک بڑا ٹوٹل تھا اور بیٹس بینس نے جب اتنا بڑا ٹوٹل سیٹ کر دیا تو باولرز کے لئے بڑا ایک ایج مل جاتا اور باولرز اتنا کل کے باولنگ کراتے ہیں اور یقیناً وہ شاددار پرفارمرنس دینے میں اس وقت کامیاب رہے ہیں آج بات کرتے ہیں واجد بھائی حفیظ پرفیسر صاحب بہت اچھا پرفارمرنس دیکھ بھی رہے ہیں کافی ان کے بیانات بھی آتے ہیں ٹیکنیک بھی چینج کریے ہیں بڑن کرکٹ ہے ٹی ٹوئنڈی ٹیکنیک چلتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ سٹائل چلتا ہے یہاں پہ ٹیکنیک جو ہیں وہ ہمیشہ کبھی آپ کے لئے فروٹ فل ہوتی ہیں کبھی آپ اس کے اندر سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سینئر ڈی کے حوالے سے بھی پروفیسر حفیظ آج کیا کردہ آدھا کر سکتے ہیں یا ان کا جو اب کھیل کا جو ایک سٹائل ہے جو چینج ہوا ہے جو ہم کافی ہی سے سب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے اگریسیف کرکٹ کی طرف آگئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا کردہ آدھا کریں گے آج دیکھیں ان دونوں ٹیموں میں اگر تجربہ گارک کلاڑی شوئے ملک بھی ہیں لیکن ہم پیز ایک ایسا تجربہ گارک کلاڑی ہے جو مجھے صرف پروفارم کر رہا ہے اور اس کے تجربے کا فائدہ اور دیکھیں باولنگ پر ان کو یہ ان کی کالیٹی ہے کہ جب یہ رنس رکتے ہیں تو ویکٹ بھی ساتھ لیتے ہیں اسکر رنس نہیں رکتے ہیں تو یہ ایسے سپنر پاکستان کے لیے بہت کامیاب رہے اور کئی عرصے تک یہ پی ٹوینٹی رنکنگ میں نمبر ون نمبر ٹو رہے ہیں ویڈنگ میں بہت اچھے ہیں اور جب اگر 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 میرے خواہد سے ایک ایسے ملے باز کے طور پر آسکتے ہیں اگر شروع پر پاکستان کی وکٹیں گرتی ہیں تو حفیظ ایک ایسے ملے باز کے طور پر آتے ہیں جو نہ صرف وکٹ ایک طرف سے اینڈ رکیں گے بلکہ وہ سکور بھی تیز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلیز باز شویب ملے کے جو بڑا سلو کلتے ہیں محمد حفیظ نے عطف آپ سے سوال ہے آج پاکستانی ٹیم اپنے اوپنرز جو اتارے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو اوپنر اتارنا چاہیے کون دو بیٹسپین ہیں دوبارہ میرے خواہد سے عطف آتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں اور آپ ہماری لائف ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ سب سے بھی سوال ہے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کہاں سے ہمیں جوائن کیا کس ملک سے یہ لائف ٹرانسمیشن ہماری دیکھ رہے ہیں اور آپ کے حساب سے آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی تو کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سی ٹیم آج میچ جیتے گی کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کے لائف سیشن کا بھی ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ لائف سیشن آپ کو کیسا لگا ہماری رائے آپ کو کیسے لگی ہمارے ایکسپرٹس کے آپ کو اپنے کیسے لگے اس کے حوالے سے ہمیں اپنے ضرور آگاہ کیجئے گا اور عاطف ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن ہو چکے ہیں واجدہی اور عاطف دوبارہ ان کو لیتے ہیں اور ٹیکنیکل ایشیوز کیونکہ آپ کو پہلے بزا چکے ہیں یہ وقتن فا وقتن چلتے رہیں گے تو اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے اور کنسنٹریٹ کرنا ہے بات پر ڈسکریشن کے اوپر تو جی عاطف میں آپ سے یہ بات سوال کر رہا تھا کہ آپ کے حساب سے اگر آج اپنرز اتارنے چاہیے تو پاکستانی ٹیم میں کون سے دو اپنرز فرس داؤن جائیں گے اپنرز کون پاکستان سے اپننگ کون کر سکتا ہے میرے حساب سے تو اگر پاکستان ٹیم میں آج جین ہوں صحیح رائی فقر زمان اور باقر عظم اپن کریں ون ڈاؤن پر رضوان پھلا جائیں اور اگر شوید ملک کرتے ہیں تو آسف 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 علی کو بھی آج دیکھنا ہوگا اور انہیں بھی حالی ٹوٹی کپ باقصہ میں ہوا تھا کافی اچھی پر فرمانسی ہے لاسٹ بائی پی بھی اٹھارہ کے تو کنو رکی سند آج ہے کوئی اپنے کلیر ہیں پیشلیز کریبے لیگ میں کچھ پر فرمانسی اچھی ہیں کچھ پیس پر فرمانسی کے جنرے کافی لانگ دسٹنس پر فرمانسی صحیح لیکن وہ بھی دیکھنا ہی یہ کمیات صلحیح ہے تو کس طرح پاکستان کے لیے کیا کردار نگ سکتے ہیں تو یہ میرے ساب سے بیٹنائن ہوگی اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہوسکوڑے بھی دیل میں ٹوس ہوگا اور ٹیم کے راکھن ہوگی تو پتہ لگے گا جی پاکستان کس ٹیم کو دار جی فرحان ذرا فرحان اس پہ بات کر لیتے ہیں آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ میس ہارتا ہے تو اس کے ورلڈ کپ میں آگے چانس کیسے ہوں گے کیونکہ دیکھیں پاکستان کا گروپ بنسبت دوسرے گروپ کے بہت آسان گروپ ہے ہمیں صرف اگر ایک میس اگر ہار جاتے ہیں تو نیوزرینڈ کی بچی بچی چیمپین بھی ہیں ورلڈ کپ فانل پر کھلے ہوئے ہیں کین ونیوزرین سم جیسا شاندار کپ نوٹ کے پاک ہے لیکن بنسبت باقی ٹیم ہیں آپ دیکھیں آپ یہ اگر اگر اچھا کھیل رہی ہے لیکن کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے سکاوٹ ہمارے سکھوٹ نمبر ٹو تو آسکے لیکن آپ کے احساس نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بلد دماغ ہوتے ہیں دو دو قولیفائیڈ میں اسکوٹلینڈ نمیزیا جس کو بکثا ہے مانتا نے بھی بائی بائینا کو بتایا کہ کتنی ٹوپ کلازی لیکن ہوت خطرناک لینے ہیں ان کے بعد دو امپیکٹ پلیئر ہیں حضرت اللہ زیادہ تاہی جیسے اور محمد نمیزید ہے راشت خان ہے ان کے اور میڈل آرنمن کے ایک سیٹھ جو اچھے اندہائے انکوات بہت رہے ہی ہے اور اسکر opposed ہزا تھے لیکن سے بہت رکے جو deathed ہیں گی ہیں ان کا بھی بہت اچھا ہوگا تو مجھے یہ نمیدیاchte ہے وہ ٹھر م perspectives تاہیے ہے وہ مجھے مجھے یہی جے جیسے یوں ان کی ماسکر باب دیتے ہیں پاکستانینوں نے شمجھنا ہے کہ ہمیں انہوں نے آج посмотримING ہے ہمیں آج آج substitution یہ مجھے سمرنا نہیں jadi چھ hair World Cup جیتے نہ جیتے لیکن آج کا بہت چھتے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے دوااد بڑے ان کے ساتھ اسوسیات ہوئے ہوتے ہیں انگیز منٹل ہوتے ہیں چینٹیمنٹس یڑے ہوئے تو انکہ سینٹیمنٹس کا خیال رکھتے ہوئے پر فارمس ضرور دیں ہر جیت کھیل کا حصہ ضرور ہے لیکن اچھا پر فارم کریں تو جو بھی ڈیreek سے پر فارم کریں گی ڈیفنٹلی وہ جیتے گی برصبoine نگ specimen聯گ ورمکر Lahith العظم ق détع ایڈ Our اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹوس جیتا ہے اب وہی والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کو ون ففٹی کے اندر رکھتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے ون ففٹی سے اپر نکل جائے گا تو پاکستان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ ایک ایک اب آدھا مچ تو آپ آج دیتی گئے ہیں تو آج بیچ گئے اور کہتے ہیں کہ ون دہ ٹوس ون دہ میچ والی کانڈیشن ہوتی ہے تو دیفنیٹی دیکھتے ہیں کہ ٹوس جیت گئے ہیں اور دیفنیٹی اب آدھا مچ وقال باجد بھائی کی کہ آدھا مچ تو جیت گئے ہیں اب آدھا دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جیتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہمارے بولرز ہیں کنٹرول کرتے ہیں اس وقت مضبوط حریف ٹیم کے بلے بازوں کو اور کس طریقے سے ان کو رسک کر دیتے ہیں ون ففٹی کے اندر اندر یا ون فورٹی کے اندر 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 ان ضرور його ڈیپ آہنے ایک بات ہے جو وہ اندر ان کا اس لچقے اللہ ہے میرے کچھ خوқ کو شvation ہوں ڈیپ آریوں میں دوستان کہیں اگرmieس دریاشت ہے آپ کو رہا ہوا انڈیا آپ کو بہت کٹھن ہو جائے گا آپ کا مائچ جیتنا تو اپنی فیلڈنگ پہ توجہ دینے سے ہے یہ رنز رکھ میں چاہیے تی تونٹی میں آپ اچھے فیلڈنگ کر کے تیس سے تاری سنگ لوگ نکھتے ہیں اور کسی کی پیلئر کا کوشش کرنے کے کیاہ سے نہ شوڑے اور اس کے ساتھ بیلکل مالکہ آج چوکے سنڈے اور باکران انڈیا کے پیجنے اور پہلا میں مانگلہ دیش سرلنکا ہے کہ جو مانگلہ دیش سرلنکا ہے جو آج آر ایسیان ڈے ہیں ساروں اسیاء کی ٹیم ہیں پاکستان، پاکستان، ایڈیا، سرلنکا اور مانگلہ دیش مدد مقابل ہیں اور پہلا میں سرلنکا نے بہت سانی اٹھارہ ساری ہے پانچ اوار میں ٹارکٹ جیس کر کے ایک سو بھاتر از برا کے پانچ اوار ساتھ میں مانگلہ دیش سو شکر دیش اس سے آپ کو اس پچھ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم پلے کتنی بھی نمبر ہوگی اور کتنے آرام سے مانگلہ دیش کو سرلنکا نے زیر کر لیا جی ایک اور پہلے ہی سرلنکا کی ٹیم اس وقت بہت پور پرومنس دے رہی تھی رینکنگ میں نمبر ٹین نمبر پر ہے آپ کو ہیں مانگلہ دیش نمبر شے پہ ہے آسوالیا نمبر سات پہ آخوانستان نمبر آٹ پہ نہیں آخوانستان آسوالیا کے اس کے باوجود لنکا نے بہت فائٹ بیک کی اور ایک جو ایک اور ایسا تھا جو ان کے سیفودین کا تھا اس میں انہوں نے کوئی بیس کے قریب رنج لیا اور وہی پھر ترنگ پوائنٹ میں آپ سے کہنا تھا پہلے بھی کہ ایک آد ایور ایسا ہوتا ہے جو میں اس کا پاس نمبر دیتا ہے اس لنکا نے اچھا سٹارٹ لیا تھا لیکن منگلہ دیش نے اپر پر لے اکٹے لے کے ان کو پریشن نہیں آیا لیکن جو ایک اور تو در مانگلہ دیش کا سیفودین کا اس نے رنج لیا اور وہ آخر پر مچ میں کامیاب رہے ٹیم انوشمنٹ کے والے میں حیدر سبولوکا کے آتف سبولوکا کے پیر تیم انوشمنٹ بتائیں ایک باقصر ان انیاء کی مچ کی جی بری ٹیمیں جو ہمیں ہوئی تھی ہیڈر علی کو لیپ ٹاوٹ کیا ٹونوں ٹیچے پچھے ٹیچے ٹیچے ٹوالٹ میں مچے ٹو ہیڈر علی نہیں ہے باقصر باقصر انیاء کی دیم ہے ایک دفعہ دوبارہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک بتا دیجئے آتف کہ کون کون سے جو ہیں وہ ہمارے پاس قوڈ میں شامل ہیں انڈین ٹیم کا بھی بتا دیجئے اور پاکستانی ٹیم کا بھی بتا دیجئے پاکستانی ٹیم کا بھی بتا دیجئے جی پاکستانی ٹیم میں جی پاکستانی ٹیم میں فکر زمان ہے رزوان ہے بابا رازم کپٹان ہے حفیظ ہے شویب ملک ہے آسف علی ہے پھر شاڑاب خان ہے ماد وسیم ہے اس کے علاوہ بھی نفاظ بولر حسن علی شاہین شاہ آفریدی اور حارس روک شاہل اور انڈین ٹیم میں نوکیش راہول جیسے کہہ راہول کہتے ہیں وہ ہیں رویش شرمہ ہیں درات کولی ہیں سوریا کمار یادف ہیں رشا پانٹ ہے اردک پانٹ ہے پھر روید رو ججے جا ہے اوبین اشور کمار کو ڈالا ہے انہوں نے آمد شامی بھی ہیں جس پید امروی اور چکرورتی ہے تو جیسا میرا تھا کہ وہ کھیلے کے لیکن یہ ہے کہ ورن چکرورتی کھیلنے ہیں روی چندر ہے ایشون کی جگہ اور بھوبین اشنو کمار اور شامی اور جسپی بمنا تینوں کھیلنے ہیں شادل تھاکر کو نہیں ڈالا ہے انہوں ٹیم میں لیکن چکرورتی کو کھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت تجربہ نہیں ہے ان کا لیکن وہ چکے بہت آج کل اچھی فارم میں ہے پاکستانی بلے باز کو پھکا سکتے ہیں چکرورتی کو دیکھے کھیلنا پڑے گا ایشون ٹھیک ہے بہت تجربہ رکھتے ہیں لیکن پاکستانی بولر اور بیٹسمند ان کو سمجھتے ہیں کھیلنے کا اور کافی تجربہ رکھا ہے اور چیمپنیس چوفی میں بھی ان کو کافی دھونا تھا اس لیے انہوں نے چکرورتی ہے ایشون کو آج جواب کیا ہے ایشون ٹھیک ہے کافی کافی سروم گولنگ لین اپ پر دیا جا رہا ہے تین ان کے میرے بیس بولر ہیں شامی جسپیر گمراہ اور گوونیشنو کمار ساتھ میں جن اردک بانڈیا بھی ہیں کہ پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ کے باتے دیا کے باتے دے جائے بہت چکرورتی ہیں اس کے علاوہ بہت 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 بھی ایسے بندیاں ہیں ہم نے جو بولے پاچھ ہیں ان کے مین بولر ہیں صحیح صحیح تو بہت اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی طرف سے بڑا کمپیٹیشن بڑا ٹاف ہے اگر دیکھا جائے تو انیس بیس کا فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ہا تجربے کے حالے سے ہم بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی تجربے میں شاید تھوڑا سا پلس مائنس ہو سکتا ہے لیکن دونوں ہی جو ہے اگر دیکھیں تو دونوں ہی مضبوط ٹیمیں ہیں دونوں ہی اپنی طرف سے مضبوط ٹیمیں ہوتا رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا یقیناً کہ آج کونسی ٹیم جو ہے اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی وہی فاتح قرار پائے گی تو ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ سوال کرتے جا رہے ہیں کہ کس ٹیم کو آج آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور بتائیے کہ آج کا میچ کون جیتے گا یا آپ کے خیال سے آج من آف دی میچ کون ہوگا تو بھائی آپ بھی بتائیے کہ من آف دی میچ کون ہو سکتا ہے آج بھائی آپ سے بھی پوچھیں گے کہ من آف دی میچ آپ کے خیال سے کون ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی پاکستان نے کھلاڑی ہو من آف دی میچ ہو اور میں دوسرا آپ نہیں رکھائیں میری کوئی چاہی دعا ہے کہ لگرے پاکستانی پیئر انشاءاللہ بلکہ تو سر آپ کے آواز بیچ پہ کٹ گئی تھی دوبارہ بتا دیجئے ہماری دیکھیں دعا ہے تمام پاکستانی کی طرح کہ پاکستان انناس پر بھی میچ جیتے اور کوئی پاکستانی پلینگ لینگ میں کھلاڑی وہ ہی میرمدی میچ پوٹ آسل کرے چاہے وہ بابا رازم ہو شاہین ہو ٹی فکر ہو لیکن بس میرمدی میچ جیتا تو بڑی بات ہے لیکن میچ جیتنا ہم سے زیادہ بھی بات ہے بڑی بات صحیح جی عاطف موسیقی بڑی بیچ پاکستان بڑی بیچ پلینگ میرمدی موسیقی موسیقی بڑی بیچ پالینگ میں بابا کستان پاکستان بیچ پسل بڑی بیچ پتی موسیقی بڑے میچ میں بڑا کلاڑی رضوان احمد کہہ رہے ہیں ٹوس تو جیت گیا میچ بھی جیت جائے گا انشاءاللہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں بلکل یقینا اور ہم سب دعا کریں گے کہ پاکستان ٹوس کے ساتھ یہ میچ بھی جیتے اپنے نام کرے عاطف دیکھ رہے ہیں بالنگ کرنے جا رہے ہیں کون ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان کس کے ساتھ جو ہے اٹیکنگ کرے گا اماد وسیم جی اماد وسیم کریں گا شاہین شاہ اپلیتی کریں گے پھر بڑے لوگ میں آپ کے پاس سن علی ہوں گے ہارے سروف ہوں گے حفیظ ہوں گے شاہداب کو دو گے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور اگر شوئی بلک بھی کرنا جائیں کافی لمبی بالنگ لائن ہے صحیح کافی لمبی بالنگ لائن ہے اور سٹرونگ بالنگ لائن بھی ہے بیٹنگ لائن بھی ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آج پر فارم کرتے ہیں سیکلوجیکل پیشر بھی ہے اور ایک دبائی ہوم ٹاؤن ہونے کا جو ہے پاکستان پر ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ سیکنڈ ہوم کہا جاتا پاکستان کا دبائی کو اور پاکستان یوسٹو بھی ہے وہاں کی کنڈیشن سے وہاں کی انوارمنٹ سے چیزوں کے اب صرف پر فارمس کی باری ہے اور اب تمام چیزیں ہو چکی ہیں ہماری پردیکشنز اپنی جگہ پہ لیکن جو جو ابھی تک پردیکشن دی ہے ہم نے وہ ابھی تک تو جو ہے وہ سخت ثابت ہو دی جا رہی ہے اور یقینا کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ آپ کی آپ کی دیپ آبزرویشن ہی اس چیز کے اوپر ریل چیزوں کے اوپر جو ہے کنڈوڈ ہو جاتی ہے جیسے آتر نے کہا تھا کہ پہلے اگر پاکستان ٹاؤس زیتا ہے تو اس کو بالنگ کرنی چاہیے وہ پہلے بالنگ کر رہے ہیں اب دیکھیں ادماز وسیم کے ساتھ اگر اٹیک کر آتے ہیں اور ادماز وسیم کامیاب ہو جاتے ہیں ارلی وکٹس نکال دیتے ہیں تو ایک پیشر بیلڈ ہوگا انڈین ٹیم کے اوپر اور اس کے بعد راہول اور روحش شرما میں سے کسی ایک کے پہلے وکٹ لینی ہوگی شروع میں جی روحش شرما بھی تجربے کار کھلا رہی ہیں اور کافی رنس کا مبار نکالتے ہیں اور بہت تیز کرکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے کھیل بھی جو ہیں وہ تیز کرکٹ کھلنے اچھے پرفارمر رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے قابو کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا رنس روکنے میں ایک پاکستانی ٹیم کامیاب ہوتی ہے اور ایک لو ٹارگٹ لوگ کے اوپر جو ہے جلدی سے جو ہے وہ اچیف کر کے پاکستان فتح سمکنار ہوتی ہے تو دیکھنا ہی ہوگا تو آج ہمارے ساتھ آپ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تاخیر ہو گئی تھی شروع کے اندر تیکنیکل ہیچز ہوتے ہیں definitely اسے اس کو ignore کر دیں گے یقیناً آپ کو آج کا پروگرام ہمارا بہت اچھا لگا ہوگا یہ کہ سپیشل اپیسوڈ ہم نے چی چونڈی ورلڈ کپ کے حوالے سے کی تھی پاکستان ورس انڈیا ٹاکڑے کے حوالے سے اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ it's a game it's not a battle تو اس کو ایک بیٹل کے طور پر نہیں دیکھئے گا ایک کھیل کے طور پر دیکھئے گا اور کوشش ہی کریں کہ اس طرح کے مزید میچز بھی ورلڈ کپ کے علاوہ بھی ہوتے رہے ہیں جسے ہم بیٹل میسز کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان انڈیا ٹیمز جو ہے وہ کھیلتی رہے پاکستانا کی کھیلے ہم انیجرہ کی کھیلے اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ہمارے شائقین کو ملے تو واجد صاحب اور آتف آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ گویا کہ آج اتوار تھا اور یقین آپ دونوں بھی بڑے مصروف تھے لیکن اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور ایک اچھی اپیسوڈ ہمارے لیے جو ہے وہ لائف سیشن کے تھرو جو ہے وہ کری اور ہمارے ناظرین کو اپنے قیمتی آراز سے جو ہے وہ ہم گنار کیا تو کوئی آخر میں مسجد دینا چاہیں گے واجد بھائی آب سب سے پہلے لیکن پہلے اپنے اومنیٹ اوفیشنز کے شکریہ آپ کا شکریہ جو لوگ آن لائن آئے جو نے ہمارا پروگرام دیکھا میکنی شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں کا اور یقین ان اوملیٹ اوفیشن کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اچھے انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز کرتا رہے اور اچھی اپیسوٹس لاتا رہے اور آج بھی ہماری کوش شہید ہی ایک اچھا انلسز آپ کے سامنے پری میچ کے روپے لے کے آئے تاکہ آپ اس کو سنیں دیکھیں observe کریں اور جب ٹیکٹیکل اس کا نظر آئے تو اسے محضوظ بھی ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی پھر ایک کسی ایک اور اپیسوٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کے لاس میچ اس کے اندر اگر پاکستان فائنل پہت جاتا ہے تو ہم آخر میں جو ہے وہ فائنل میچس کی بھی جو ہے وہ ایک سیشن کریں جسے میں آتیف اور جو ہے واجد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً آج کا سیشن آپ نے سنا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کہ کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہی ہمارے لیے لائیو لڈ ہے اور آپ کی آپ کی کمنٹس آپ کا پیار آپ کی محبت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی باعث سے مسررت ہیں تو آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کا سیشن کیسا لگا اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ کہاں سے سن رہے تھے آپ ہمیں اور کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آج کا میچ کون جیتے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت واجد بھائی کو عاطف صاحب بھی دیجئے اجازت اور اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا تو ہم سب ملکے خوشیاں بھی منائیں گے پاکستان زندہ بات